رکشہ بندھن آمومن بھائی اپنی بہنوں کی رکشہ کرنے کی ذمہ واری نبھاتا ہے لیکن بہنیں بھی اپنے بھائیوں کی رکشہ کرنے میں پیچھے نہیں رہتی راچی یونیورسٹی کے پروفیسر آشوک کمار سہن 1999 میں CMC ویلور میں علاج کے لیے ایڈمیٹ ہوئے تھے جہاں بہن نے گڈنی دے کر ان کی جان بچائی ان سے بات کی ہمارے سمواد داتا شہنواز اکھتر نے کہ بھائی کی جان پر بنائی ہے تو بہن نے بھی اپنی جان کی بازی لگا دی ہے ہمارے ساتھ آشوک کمار جی ہیں جو راچی یونیورسٹیٹی کے بکھیات پروفیسروں میں شمار ہوتے ہیں آج یہ زندہ ہے تو اپنی بہن کی وجہ سے ڈاکٹر کےکے سینہ جی تھے بہت پرکھاتی ہاں کے ڈاکٹروں میں ان کی گنتی ہوتی تھی وہ دھرنافتل پر آئے اور انہوں نے نبض پکڑ کر کے کہا کہ آپ کی استھیتی ٹھیک نہیں ہے سارے لوگوں کو سمجھایا انہوں نے وہ امبولنسے ہی لے کر آیا تھے اور کہا کہ ان کو ایڈمیٹ کرنا ہوگا میں تو لے کے ان کو جاؤں گا ہی اور کہا کہ یہ انتیم چھان ہے ان کا اگر آج ان کو ہم لوگ سلائن ہوگا رہا نہیں چڑھائیں گے تو ساید ان کی آج بہلور لے جانا ہوگا انہوں نے بہلور ہم کو ریفر کیا اور وہاں جانے کے بعد ایڈمیٹ ہونے کے بعد سی ایم سی میں میں ایڈمیٹ ہوا اور انہوں نے کہا کہ کوئی اپنا سگا ہونا چاہیے بلڈ ریلیشن کا ویقتی ہونا چاہیے جو کڈنی دے گا تب ہی وہ کڈنی چلتا ہے کسی سے خرید کے یا کسی دوسرے ویقتی سے کڈنی نہیں چلتا ہے تب ہماری جو دیدی تھی سریمتی کملا دیوی جی آج بھی جیویت ہیں سوست ہیں آج نبی سال کریب ہو رہا ہوگا اور ان کا جو عدبھوت یوگدان ہے میرے جیوان پر آج میں ہے آج میں جو جیویت ہوں یہ میں سمجھتا ہوں جب تک میں جیویت رہوں گا بھگوان کے بعد اوپر والے کے بعد پرتی دین میں ان کو اسمران کرتا ہوں جب اسوار اللہ سب کو یہ کرتا ہوں اسمران کرتا ہوں تو ان کو بھی میں ساتھ میں یہ کرتا ہوں گنتا ہوں کہ دیدی آج آپ نے جو جیوان دیا تو میں آج لوگوں کے سامنے میں آج بیٹھا ہوں وہاں ایک پریپارٹی ہے یا وہاں کا رولز ریگولیسنس بھی ہیں کہ وہ دوسرے کو allow نہیں کرتے ہیں دیدی سے جو ملے تو پھر کیا بات ہوئی بھائی بن وہ جو ہوتا ہے نا کہ ملاقات آنے کے بعد گھر آئی ہمارے ہی ہیں اور جو ہوتا ہے ممتا جو ہوتا ہے نا وہ بولتا نہیں ہے اور کہ موق جو ہوتا ہے شوہ روپ ماہ کے روپ کے ماہ کے بعد ان کا درجہ ہے اور انہوں نے جو تیاغ دیا ہے تو ایک بار پھر سے ایسی بہن کی اس بھاونہ کو ہزاروں سلام کامرامین کوشل کے ساتھ شہنواز افتر نیوز الیون بھارت راچی